بہت بڑے وزرگیں بڑے احسانات ہیں ان کے ملت اسلامیوں پر حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ نام صحیح عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں حضرت لال شباز کلندر ان کے پاس کوئی بندہ آنا نا دم کروانے کے لیے تو وہ دم کیسے کرتے ہیں آپ کے ملفوظات پڑھ کے دیکھیں آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ فلق پڑھتے ہیں سورہ ونناس پڑھتے ہیں یہ تین سورتیں پڑھ کے ٹھونک مارنے سے پہلے دعا کرتے ہیں یا اللہ قرآن کی تلاوت میں نے کی ہے اپنے محبوب کا صدقہ محبوب کے چار یاروں کا صدقہ محبوب کی آل کا صدقہ اس کو شفاق آگا حضرت لال شباز کلندر کی سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں جب وہ کسی کو دم کرتے تھے سورت فاتحہ سورہ فلق سورہ ونناس پڑھ کے حضور کا واسطہ دیتے پھر خلفاء راشدین کا پھر حضور کی آلی اطار کا واسطہ دے کے دعا کرتے یا اللہ مجھے نہ دیکھنا حضور کے یاروں نے جو وفا کیا حضور سے اس کا صدقہ اس آنے والے کی آز کو پورا کرتے ہیں قرآن بجید اٹھا کے دیکھیں اللہ کریم نے ان کی پاہمی محبت کو بیان کیا محمد الرسول اللہ واللزین مآہو وہ لوگ جو حضور کے ہو گئے ہیں اشدہ وعلالکفار مقابلے کے وقت کافروں پر وہ بڑے سخت ہیں رحمہ اُبینہو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے وہ بللزین مآہو اشدہ وعلالکفار رحمہ اُبینہو یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو حضور کے ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں وہ رب جو صرف ظاہر ہی نہیں دیکھتا دلوں کو بھی دیکھ رہا جو صرف جسم ہی نہیں دیکھتا باطن بھی دیکھ رہا اس آیت میں باطن کا بھی ذکر ہے اللہ نے صحابہ کے باطن کو بھی بیان کی ہے تَرَا هُمْ رُقْقَانْ سُجْجَتَا بابو باب دیکھیں گے کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہی ہیں وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں رکوع و سجود کیوں کر رہے ہیں اب جو اگلے لفظ ہے یہ صحابہ کا باطن بیان کیا گیا ہے ان کی نیت کو رب نے بیان کیا ہے اور نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے یَبْتَعُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا کوئی ان کی نیت پر شک نہ کرے اللہ نے ان کی نیت کی پاکیزگی کو بیان کرنا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکوع کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرتے ہیں اب جو نفترض کر رہا ہوں لقیناً ہر مومن کا دل خوشی سے بھر جائے گا اور ایمان کو مزید جلا مل جائے گی اللہ نے یہ کس کو فرمایا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نیت عالی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کس کو فرمایا ہے حضور کو اور لفظ کون سے ہے تَرَا هُمْ مَحْبُوط آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اللہ بھی صحابہ کے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں حضور بھی صحابہ کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن کو دیکھ رہے ہیں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دِلِ فرش پر ہے تیری نظر حضور صاحب کو بھی دیکھتے ہیں حضور باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں تَرَا هُمْ رُقْقَانْ سُنْچَدَا مَحْبُوط آپ ان کے رکوع و سجود کو بھی دیکھ رہے ہیں يَبْدَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَعِدْوَانَا آپ ان کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں حدیث پاکہ میری آقا کریم نے فرمایا ہے صاحبہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں تمہارے خضوع و فرشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں خود حضور نے بھی اس تضمون کو بیان کی اس لئے بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دِلِ فرش پر ہے تیری حضور صرف جسم ہی نہیں دیکھتے بلکہ پھر آج اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو کتنی اچھی نیت لے کے بیٹھنا چاہئے ہیں حضور صرف آپ کی حاضری تو نہیں دیکھتے دل کی نیت کو پھر دیکھتے ہیں کوئی کس محبت کے ساتھ آیا ہے کوئی کس محبت کے ساتھ بیٹھا ہے حضور صرف ظاہر ہی نہیں دیکھتے باطن بھی دیکھتے اشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے عمیر صحابی ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں دو روٹیاں پکاؤ بیوی نے روٹیاں پکائی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے ہاتھ سے ان روٹیوں پر گی لگاتے ہیں دونوں روٹیوں پر گی لگایا روٹیاں اٹھا کے حضور کی خدمت میں آذر ہوئے بردن میں رکھی ہیں انہیں ڈھکا ہے حضور کی خدمت میں آذر ہوئے یا رسول اللہ میں یہ دو روٹیاں گھی والی حسنین کریمین کے لئے بنوا کے لائے حضور یہ دو روٹیاں آپ کے نوازوں کے لئے میں بنوا کے لائے حضور نے خوش ہو کے وہ تو قبول کیا ہے حضور نے جنت کے حجرہ میں آپ تشریف لے گئے ہیں حسنین کریمین کو روٹیاں پتا فرمائی ہیں حسنین کریمین لکمہ توڑ کے لیتے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں حضور نے اپنے نوازوں کو خوشی کی حالت میں دیکھا تو پاہر تشریف لائے فرمایا یا عبد الرحمن کفاک اللہ ہوا ہمرا دنیا کا اے میرے نوازوں سے محبت کرنے والے اللہ تجھے دنیا میں کسی کا موتاج لائے دو روٹیوں سے دنیا کی امارت خرید لیں حضرت عبد الرحمن بن اوف اتنے امیر تھے پانچ سو انٹھوں کا کافلہ ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے کنیز نے وہ حدیث سن کے حضرت عبد الرحمن بن اوف کو جا کے سنائی آپ نے وہ پانچ سو اونٹھ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں یہ کس دعا کا صدق ہے دو روٹیاں بنا کے لائے ہیں حسنین کے لائے ہیں دو روٹیاں پکا کے حسنین کریمین کے لئے لائے ہیں اللہ کے رسول خوش اڑے فرمایا یا عبد الرحمن کفاک اللہ ہوا مرا دنیا کا اے عبد الرحمن میرے نوازوں سے محبت کرنے والے اللہ تجھے دنیا میں کسی کا موتاج نہ کرے اپنے فضل سے اللہ تیری ضرورتیں پوری کرے وَأَمَّلْ آخِرَةَ آنَا لَهُوا زَامِنُن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے فکر نہ کرنا میں تیرا ہاتھ پکڑ گیا اپنے ساتھ جنت میں لے دا